سامین و ناظرین و محترم آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو سنی حضرت قبلہ بابا جی عرفان علاق صاحب کی آج دن کو ہم نے یہاں لنگر خانہ بھی دیکھا اور جہاں لنگر شریف پک رہا تھا برطن دیکھے لوگوں کو لنگر سرو کرتے ہوئے دیکھا لنگر کھا کر دیکھا الحمدللہ اس کی جو تاثیر تھی مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آذر ہوتا ہے کہ میری کچھ روحانی درجے تھے ان میں کوئی رکاوٹ آگئی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لنگر کھاؤ تو اس نے کہا کہ لنگر سے کس طرح رکاوٹ ختم ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ ایک لکمہ حرام تو نے کھا لیا تھا جس وجہ سے کرکے بندش آئی تو اس لکمہ حلال نے اس بندش کو ختم کر دیا ہے تو آج ہم نے یہ لنگر شریف دیکھا اور بلے شاہ کا وہ شیر یاد آیا اٹھ کڑکے دکڑ وجہ تتہ ہوئے چلا آن فقیر خاکھا جانتے رازی ہوئے بلہ تو الحمدللہ آج جو ہے وہ جنہوں نے لنگر پکایا وہ مرد بھی اور خاتون بھی باوضو ہو کر یہ سارا کام کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ کبلہ بابا جی کے پاس میں نے اپراکسیمیٹلی کوئی دو گھنٹے بیٹھ کر ابزرو کیا ہے کہ کس طرح علاج کرتے ہیں راجہ صاحب ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک نوجوان بچی جو ایم ایسی جس نے کیا ہوا تھا اور وہ اس ایک تکلیف میں تھی اور بابا جی نے بڑے یقین اور وسوق کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری ففٹی پرسنٹ بیماری اسی وقت ختم ہو جائے گی اور یہ بتا کر جانا ہے تو اس رش میں اس کو یہ تاقید کی اور میرے بیٹھے ہوئے بچی واپس آئی اور اس نے کہا کہ میری ففٹی پرسنٹ بیماری ختم ہو گئی ہے تو الحمدللہ ایسی ایسا فیض ہے ایسی تاثیر ہے اللہ پاک نے کہ بابا جی کے زبان میں رکھی ہوئی ہے آپ جو ہے وہ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اپنے سوالات جو ہے وہ ضرور ان بکس میں ہمیں بھیج سکتے ہیں اب اگلی کسی نشست میں دوبارہ بابا جی کے پاس آزر ہوں گے اور ایک بڑی خوبصورت بات ابھی ایک سلام آباد سے کوئی ریٹائرڈ شخص جو ہے وہ آئے تھے اور بابا جی نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یعنی مومن وقت آخرت تک ڈلیور کرتا ہے خیر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا وجود انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے نفع بخش رہے